السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا لباس يواری سواتكم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر مختصر حمد و شنا اور درود و سلام دے باند نہائیت واجبوری احترام مذرگ و دوست و عزیز بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی دا ساڑھے وطے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات رنو بہتر اور عالی انسان بڑھائے اور عستوں بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرمے ہیں کہ انسانو انسان بنا کے امام الانبیاء دا غلام بڑھائے سارے ملک پڑھ لو محبتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات عزیز بخار انسان دو چیزان دا مجموعہ ہے ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح جب تک روح اور جسم دا آپس دے اندر رابطہ قائم ہے اتنی دیر تک ایک زندہ انسان تصور کیتا جانے ہیں اور جب روح اور جسم دا رابطہ منقطع ہو گیا انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہو جائے گا اور بعد اوقات روح کا جسم دے وچوں عارضی طورتے بھی نکلنا ثابت ہے کہ روح جسم دے وچوں نکل جانے ہیں انسان سو جائے اور نیم دے اندر خواب دیکھ دے اور خواب دے اندر جنا بادیاں جنا پہاڑا جنا جنگلان دے وچوں انسان گزر دے در حقیقت روح جسم دے وچوں نکل کے انہاں مقامات پہ پہنچ دیئے انہاں مقامات دی سیر کر دیئے اور روح دی پرواد نو کوئی رکابٹ نہیں اے چاہے تے جنت دے اندر پہنچ کے فوت شدگان نو مل کے آئے اور اے چاہے تے قدی بندہ اپنے بسکر تے ستا ہوئے اور روح نکل کے جا کے بیت اللہ دا تواف شروع کر دے وے بعض اوقات محسوس کر دے ہو نا کہ بندہ اپنے بستر تے لیچے ہیں بستر کر اپنا کمرہ جسم ہے کڑیالے دے اندر اور روح جا کے کھلوتی یہ مریدیاں پہاڑا تھے اور پیر پھچنا نہیں لگیا کہ اکھ کھل گئی تو سردیاں دیا رابطہ جا بعض اوقات بندہ کبرہا کے ڈھر کے اٹھ دے نال دا پوچھنا کی ہوئے یار خوابے جو میں پہاڑ تو ڈگن لگا تھا بڑی مشکل بچی تو اے اس بات بھی تلیل ہے کہ روح اس مقام تے پہنچی لیکن اجے تک جسم اور روح دا آپس تے اندر رابطہ قائم ہے رابطہ بحال ہے جدی وجہ تو روح دیا تمام تر کیفیات نوں جسم اپنے بستر سے محسوس کر لے روح بعض اوقات خوابج کو بندہ چاکو تے چھوڑا لے کے مگر لگا ہوں رہے ہیں تے بندہ دوڑ دے خوابج دوڑ دی روح پہی ہے تے سا کنوں چڑے ہیں کہ دی اوہ جہا خواب آئے نا تے بندہ اس خوابج اٹھ پہتے سا چڑے آؤں پسین نہ آ جاندے روح دیاں حقیقت تے اندر کے کیفیتان ہندیاں نے اور جسم اونا کیفیتانو محسوس ہے کر دے کے نہیں کر دا خواب دی ہر کیفیت نوں جسم برابر محسوس کر دے اور روح دی پرواز قدی بندے دا دے ماشاءاللہ جی راتی دادہ جی ملے سن خوابج راتی امہ جی ملے سن راتی اپا جی ملے سن بڑا سوڑا چٹے رہدہ کڑتا پایا بڑی سونی جناب جگہ چے بیچے یہاں مطلب ہے روح ماشاءاللہ راتی جنت بھی چھوکے آئیے اور خود شرکان دیاں ملاقاتاں کر کے آئیے دعا کر لو ہاں کدی ایسا خواب آئے ادھروں آنکھ لگے تے روح شیر کر نماز کے نکلے تے مدینے جاکے مستفادہ دیدار کر کے کدی ایسا بھی خواب نصیب ہو جائے کہ روح جاکے صحابہ اکرام دیاں ملاقاتاں کرے تے بیت اللہ کا تواف کرے حضرات اے ہے روح اور جسم دا آپ اس لے اندر رابطہ ہونا لیکن جس وقت ہمیشہ واسطے پیغامیں اجت تو بعد ٹائمی طورت روح جسم دے بھی جو نکل جائے گی پھر روح اور جسم دا رابطہ منقطع ہو جائے گا پھر روح دا الگ جہان ہوئے گا اور جسم دا الگ جہان ہوئے گا لیکن اس تو بعد دوبارہ پھر خبر دے اندر روح اور جسم دوں ملایا جائے گا تو حضرات میں ارضے کر رہا ہوں کہ جب تک جسم دے اندر روح موجود ہے جسم دے ایک احسیت ہے ایک اہمیت ہے اس جسم دے ایک نام ہے اے خطیبِ امام ہے اے افسر ہے اے باس ہے اے بہت بڑا ذمہ دار اور بہت بڑا عودے دار ہے روح نکلن دی دے رہے ادا نام ادا عودہ ادا رشتہ ادا منصب ہر چیز ساکت ہو جائے گی اور جسم صرف میت کہلائے گا اور جب تک روح موجود ہے اس جسم دے کھان دی لوڑے انہوں پین دی لوڑے انہوں لباس چاہی دے انہوں ایک مکان چاہی دے مکان دے اندر ایک کمرہ چاہی دے کمرے دے اندر ایک بیٹ چاہی دے او دے اتے ایک گتہ دے تکھیا چاہی دے اگر گرمی ہے دے انہوں ہیٹر چاہی دے جاگ دیر پہ ماشد جو حال ہے پھر گرمیاں جی تری لبن ہے جے گرمی ہے انہوں ایسی چاہی دے اگر سرتی ہے انہوں ہیٹر چاہی دے موسم دے مطابق بستر چاہی دے موسم دے مطابق لباس چاہی دے کنوں جسم نوں لیکن کتھر جی کٹا ہو ایکو بھی کٹا ہو شور ضرورتانی جسم دیاں اور اینیاں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے اللہ اس جسم دیاں ضرور تا محدود کر دے جمیں ماشاءاللہ میرے تو بیلو علوی صاحب بڑے خوبصورت پیرائے دے اندر تذکرہ فرما رہے جانا نبی پاک علیہ السلام دی فقر بسندی دا اور نبی پاک علیہ السلام دی دنیا دی جو ہے دولتوں بے رغمتی دا تذکرہ فرما رہے جانا کہ وہ زیزد کے کاتے ہیں فاقوں میں بسر کر کے اُنہ دی بات دیتا ہی وہ زیزد کے کاتے ہیں فاقوں میں بسر کر کے دیکھا نا محمد نے دنیا کو نظر بھر کے ایک بوریا ٹوٹا سا ایک بوریا ٹوٹا سا وہ سیدہ سیدھ ایک کملی صدقے تیرے بستر کے قربان تیری چادر دیتا اس محبوب علیہ السلام نے اپنیاں خواہشات رو محدود کیتا ہے کنٹرول کیتا ہے لیکن ساڑیاں مکندہ نائنی نہیں لینے تو اے ضروریات اے خواہشات نے جسم دیاں لیکن ہینڈ قدوں تک جدوں تک کے دے بیچے رو موجود ہے نا ماشاءاللہ سارے ہیں اسے دی رو نکلتے نہیں کیسے سیر کر نماز ان نکل جانے دی ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے نیند رو موت کے اور نیند توڑکے کی کہ الحمدللہ اللہ احیانا وعدما اللہ تیرا شکر ہے اس موت تو باز ہنو دوبارہ زندہ کرنا نیند موت ہے رو نکل دی ہے لیکن نائنی اور ہمیشہ آواز کی نہیں وہ پیغامِ عجل تو باز نکلے گی حضرات ترا غور فرماؤ اے تمام تر ضروریات نے جسم دیاں لیکن اگر اے میری عرض جو تمہید ہے اے سمجھ آگئی تو میری تقریر انشاءاللہ سمجھ آئے گی ورنہ شاہد اے پرواز کر جائیں غور کریں آجیں ضروریات جسم دیاں لیکن اینڈ عوضوں تک جو تک دیوچھ روح موجود ہے روح نکلندی دے رہے نہ انہوں کھانا چاہی دے نہ انہوں لباس چاہی دے نہ انہوں کار چاہی دے نہ انہوں گڑی چاہی دے نہ انہوں موشن دے مطابق بستر پہ لباس چاہی دے حتیٰ کہ روح نکل گئی اے جڑے کاروالے بڑا پیار کر دے نینا انہ نے اس جسم نو اے جڑا تو آٹی سامنے ہیں اس جسم نو روح تو بغیر کاروالیاں کاروالیاں نے ایک دیڑ میں رکھنا کبارا نہیں کرنا انہوں نے کہنا ہے کہ تے بدبوط تعفل شروع نہ ہو جائے جسم پھول نہ جائے انہوں جلدی قبل دے گڑے جو دار کے تے پردہ پا دے ہو تاکہ ساڑیاں عزتہ رہیں حضرات ایک حیثیت ہے روح تو بغیر حیث جسم دی تو عرض کر رہے ہیں ساری حیثیت کا دیئے بھولو کہا دیئے روح دی جدی روح موجود ہے وہ بھولے ساری حیثیت کا دیئے جو روح تو بغیر جسم دی کوئی حیثیت نہیں وہ چند اجسام دنیا دے اندر ایسی حیثن جنا دی جسم دی اللہ کے حیثیت دی روح دی اللہ کے حیثیت دی وہ جسم سن اللہ دے انبیاء دے جنا دے متعلق زمین لوئی کہہ دیتا ہے ان اللہ قد حرم حلال انتا اکلا اجساد الانبیاء اے زمین جدو تیرے ویچ کوئی جسم آنڈا ہے نا تو انہوں کھا جانی ہے مٹا جانی ہے پر میں تیرا رب تیرے ہوتے حرام کر رہا ہوں کہ جدو تیرے اندر کسے نبیدہ جسم آئے تو اس جسم نو کھانا نہیں اس جسم نو مٹانا نہیں تیرے ہوتے حرام او نا جسم آدھی حیثیت ہے حیثیت لیکن ساری حضرات روح تو بغیر اس جسم دی کوئی حیثیت پتہ نہیں کسے نے کسے روچ بے کے کہہ دیتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا کیوں جی شاعرِ اسلام محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں پڑھنا کیے میلہ نام و نشان بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا اللہ اس میں یار دی غلامی اتا کر دوے تو پھر اور بات ہے لیکن اپنی اور میری ثانو غلامی دا جو ہے پیمانہ اوہ چیک کرنا چاہیے دے ایسی کس لیول اور کس میں یار دے غلام لیکن آؤ غور کرے آجے روح تو بغیر میرے عزیزوں جسم دی کوئی حیثیت نہیں اور جس جسم دی حیثیت نہیں اوہ دیاں ضرور تا پوریاں کرنواز دے اٹھ کینٹے ڈیوٹی دس کینٹے کاروبار بارہ کینٹے دکان چودہ کینٹے کھلے کہ جسم دیاں ضرور یار بڑے اچھے طریقے نڑپوہیاں ہو جاں لیکن جڑی روح دی ساری حیثیتیں اوہ دیاں ضرور تا پوریاں کی کرنیاں نے روح دیاں ضرور تاندہ سانو بتائی ہوئیں کہ روح دی بھی کوئی ضرورت ہے اللہ ماشاءاللہ ماں سوائے علماء روح دیاں ضرور تاندہ عام تو ہوتے ہیں سانو حساس ہی نہیں کہ روح دی بھی کوئی لوڑ ساریاں ضروریات جسم دیاں پوریاں کیتیاں جا رہی ہیں نہیں تو حضرات اصل حیثیت ہے روح دی تو روح دیاں ضروریات پوریاں کرنواستیں میں تو اڑی توجہ دلا مانگا روح دیاں ضروریات تی طرف جس طرح جسم دیاں ضروریات لیں اوہ روح دیاں بھی ضروریات لیں اور روح دی سب تو پہلی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے جو میں جسم جسم دنیا جیاں اوڈا نہیں نا ساڑے نانیاں دادیاں ماسیاں نکے نکے کپڑے آدھے ٹکڑے جمع کرننگ پینیاں میرا پوتاں اوڑوال ہے میرا پانجاں اوڑوال ہے میرا پتی جاتے نواز اوڑوال ہے میں او لباس کے لباس تیار کر لماں اور ایک پہلوں فکران لباس دیاں اسی طرح سب تو پہلی ضرورت روح دی بھی ہے لباس پرکڑی آیت کریمہ میں پڑی اللہ کریم نے اے اعلان فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے آدم دے بیٹو ایسا آسمان تو تو لباس اتار ہے اللہ جی لباس فرمایا ہاں آسمان تو لٹھا تے کانٹن اے تو اڑیاں جنابنا کرنڈیاں تے خدر تے ریشن رب کائنات نے آسمان تو لباس اتار ہے اور آسمان دے بیچو پانی برسا کے زمین دی تے وچا کے زمین دے بیچو کپا پیدا کی تھی زمین دے بیچو شیطو تا درخت دو گائے شیطو دے پوٹے دے اندر ایک کیڑا پیدا کی تے شیطو دے پتے کھاندے پییا اپنے وجود دے بیچو باری تاگا نکال لے اے دا ایک پینہ بڑ گیا ہے رب کائنات نے ریشن تیرے باست کو اہیا کر دیتے فرمایا قد انزل اللہ علیکم لباساں لباساں یواری سواتکم وریشاں و لباس تقوی ذالک خیر محبت رنکو سبحان اللہ جڑا تراویہیں جو سون لیا انہیں بڑا ہے کہ تھوڑا دیا اور سنا دیا محبت توجہ ہے نا ماشاء اللہ جب قرآن سنو دل کر دیا تھے پھر محبت نار پیار نار سارے ملکے پڑھو سبحان اللہ فرمایا ساں لباساں تارے ہیں لباساں یواری سواتکم وریشاں ایک لباسو ہے جڑا تیرے وجودی زینت جڑا تیرے ستر نو چھوپان دائیں ہوا لباس تقویہ دال کا خیئیر اور دوسرا لباس تقویہ والا لوگوں تقویہ دا لباس جسم تے نہیں ہندہ تقویہ دا لباس روح تے ہندہیں تقویہ دے لباس ایک تقویہ دی پگڑی ایک تقویہ دی الامت ایک تقویہ دی الامت نہیں لوگ اسلاس دائیوں نہیں بھام کوئی نہیں اسلاس دی بردی کوئی نہیں تقویہ دے لباس ایک تقویہ دے لباس ایک تقویہ دے لباس اور پھر اونا دا شکریہ ادا ہونا چاہی دے لیکن تقویہ دے امدر تقویہ دا مرکن انسان دا دل ہے لوگو رب پہن اپنے تقویہ دا لباس روح باس تے پیدا کردی تے جمیں جسم دے کئی لباس جسم دا سب تو بیترین لباس لباس الابیاز سفید لباس جسم دا بیترین لباس ہے ورنہ جو بھی میسر آئے پہنیا جا سکت ہے حضرات جسم دا دا بھی لباس ملے مرد عورتان دے بشابت دا لباس نہ پان عورتان دی طرح پڑکیلے کے شو کلر نہ پان پر مرد دے عورتان ایسا چست لباس نہ پان جدنہ بجود دے آزا ظاہر ہون مرد ریشم نہ پان حصتوں علاوہ جو بھی ہوئی سرائے وہ پہنیا جا سکتا ہے ایک دفعہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے لال رنگ دا کڑھتا ہوایا سبحان اللہ اور جڑی عدرت جعبر رضی اللہ عنہ بھی معروف روایت ہے نا کہ میں مسجد سینج ویکھے محبوب کائنات بیٹھے کہ اتھوں چود بھی دا چانوی چمک دا سی کہ ادھر میری سرکار دا چیرہ بھی چمک ریا سی اتھے زلفان کالیاں تھلے داڑی کالی درمیان کے منور چیرہ اینج لگ دا سی کہ میں کالی سیاہ رات چود بھی دا چانو پہ آچا حضرت جعبر داؤ منظر نامہ بیان کرنا مولا سمساندہ ترجمہ روایت کریندہ ہے جعبر سوہارا میں ایک رات ڈکتھا محمد پہ آرہ چنو چود بھی سی تے کوئی کوئی سی تارہ میں دو مانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند محمد سایاں محمد دا چیرہ سونا نظری آیاں صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار نے لال رنگ دا کڑھتا پائے حضرت جی تُم مانعت نہیں لیکن لوگوں عورتہ دی مشابت نہ ہو جائے ریشم دا لباس نہیں پانا وجود دے آزاد تے سکر مظاہر کرن والا لباس نہیں پانا حضرت جسم دے مختلف لباس آندے ویچوں لباس الابیاز بیترے رو دے مختلف لباس آندے ویچوں سکر بیترین ویچوں لباس الابیاز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان تے تقویدہ لباس پاندے تو بھی ہی کتاب کرنے آمین جی کہے لو بڑا خوبصورت موزہ میں تقویدہ لباس پاندے ہوناؤ گھر سنے آجے دوسری مطابقت روح اور جسم دی پہلی ہے لباس یہ سمدی بھی ضرورت ہے روح دی بھی ضرورت ہے درہا توجہ کرے ہوں میں انشاءاللہ قرآن سنانے راج کے سنانے اکنا نہیں تھکنا نہیں کوئی انشاءاللہ اللہ تو شرح صدر فرما دے اپنی رحمتہ فرما دے ایتھے بیہ کے کوئی گال سنانا اے میں مو پتہ کہ میرے واسطے اتنی بڑی سعادت ہے جسم مقام تے اللہ دے بڑے بڑے اولیاء دے پھیرے پئے اللہ جتھے جتھے لیٹے نے اونا دیاں کبراروں جن لفتے باگ پڑھا دے حضرات غور کریں آجے خالقے کائنات نے انسان واسطے کتنا بڑا اعلان رحمت فرمائے ہیں روح اور جسم دا جمیں لباس ضروری ہے ایسے طرح یہ لباس داغ دار بھی ہو جاندے ہیں لباس میلہ بھی ہو جاندے ہیں داغ دبے لگ جاندے ہیں جسم دے لباس تے داغ لگ دینے ہیں میں انہوں دلیل دیندی لوڑی نہیں دلیل لینی ہوئے نا تے کسے سادی دیا جی دور جائے جے یہ آج کل سیاسی افطار پارٹیاں سیاسی افطار پارٹیاں جدوں اضان ان دیئے نا یہ سادیاں چانل لوڑی روٹی کھول گئی جے کہ اس قوم دی تہذیب دا حضرت علوی صاحب پتہ انہوں لگ دے کہ کتنے محصف قوم ہے جدوں روٹی شادی چے کھول جائے پھر کوئی شخص اپنی شخصیت اپنے مقام و مرتبہ تے منصف دی پرواہ نہیں کر دا پھر ایک کتنے پلیٹ تے ایک چے وڈا چمچہ آئیں جے لگ دا جمیں میدانے جھانگے ایک کتنے تلوار ہے پوچھے چے تال پڑیئے پلیٹ تال بن جاندی ہے تو چمچہ تلوار بن جاندے ہیں نہ لباس تھی فکر نہ اپنی شخصیت تھی فکر داگ لگ جاندے ہیں کیوں جی داگ لباس تے ہیں ایسے طرح داگ رو تے لباس تے بھی جمیں جسم تے لباس تے داگ لگ جاندے ہیں اور میرے محبود کریم علیہ السلام نے پرمائے ان المؤمن ادا اگنا بغمبن کانت نکت کن سودا اپی کلب جدو کوئی مومن بندہ گناہ کر بیندے ہیں اللہ دی قدرت دے نام او دے دل دے اٹھے ایک کالے رنگ دا نکتہ لگ جاندے ہیں لیکن سوڑے گناہ گار بندے دا سینہ چیر کے وے کھو دل کڑ کے وے کھو بندہ شرابی ہوئے بندہ زانی بدکار قاتل رہزان ہوئے ماں پہ آدھانا فرمان ہوئے دل چیر کے وے کھو ایک بھی کالا نکتہ نظر نہیں آئے گا بہت دے شین میں بند کر دیتی نکتہ دلتے نہیں بند کے نسان دی روح تے لگ جانگا ہے اللہ رب کائنات دی مشیعت ہے اللہ دا کانون جمیں روح دا وجود نہیں ایمیں روح دے داگ دا وجود نہیں ایمیں روح دے لباس دا وجود نہیں لیکن رب کائنات دی قدرت اللہ دے ہاں اے روح تاگ تاگ ہو جانگی ہے اے روح کالے دھپے تے سیاہ تاگ والی بن جانگی ہے اور دھرا تیسری مطابقت جسم تے روح دی سنڈے آجے جمیں جسم دے تاگ مٹائے جا سکتے نہیں اے اے میں روح دے داگ بھی روح دے تاگ بھی مٹائے جا سکتے اور جسم دے داگ مٹا نماس دے نا دور دی حالات دی زمانے دی تبدیل دے نال نال لوگاں بڑے سرب ساپن اور بڑے بڑے کیمیکل تے سوڈے تے جناب بڑیاں بڑیاں چیزیں تیار کیتیاں کمپنیاں مشہوریاں دے رہیانے ہماری کمپنی کا سرب اور واشنگ پونڈر استعمال کریں آپ کے لباس کے داگ کہہرائیوں سے لکر جائیں گے اور کئیے ڈے آمکنے کہیں انہیں داگ تو اچھے ہوتے ہیں کیوں جی داگ اچھے ہوتے ہیں حضرت مولان ویزا داگ انہوں نے کہنا اچھے انہیں داگ لگن لیتے ساڑھا سرب بکے گا داگ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن لوگوں تاوا کرتے ہیں ہماری کمپنی کا سرب واشنگ پونڈر ساپن استعمال کریں جسم کے داگ یوں مٹیں گے جیسے داگ کبھی لگا نہیں تھا ربے کائناتی طرفونی لانے رحمت آ رہے ہیں میرے بندیوں جے روحاں تے داگ لگ گئے ہیں نا ساتھا بھی کمرشل سن لو ساتھا عطا کرتا واشنگ پونڈر استعمال کرو روحاں تے داگ مٹ جانگے اللہ واشنگ پونڈر کیڑ ہے فرمایا توبہ کر لو جے روحاں کالیاں ہو گئیاں روحاں داگ دار ہو گئیاں روحاں تے داگ لگے توبہ کر لو جا اے ایوہ اے ایوہ اللہ تبتا نسو اے ایمان والو جے روحاں تے داگ لگ گئے ہیں جے توبہ کر لو توبہ اللہ توبہ کر نڑ پڑے گا کی فرمایا اے اتاہی بھو محبوب دی زبانی اتاہی بھو منا تم بھکا ملا زمبالا فرمایا توبہ کرن والے دا گناہ اسی انج مٹا دینیاں جے میں گناہ کدھی کتا ہی نہیں تھی توبہ کرن والے دا داگ اسی انج مٹا دینیاں جے میں داگ کدھی لگ گئی نہیں تھی حضرات جسم اور روح دی اکسانیتیں مندرہ غور کر دے جایا جے جسم اور روح دی چوتھی اکسانیت چوتھی اے نا دی سیمیلیریٹی یا ایکویلینسی جسم اور روح دی چوتھی اکسانیت اور مطابقتیں ہیں کہ جسم دی بھی غضائے اور روح دی بھی روح دی بھی بڑی ضرورت ارد کر رہے ہیں جسم دی بھی غضائے اور جسم بڑے ہیں مٹی دے بیچوں جسم دی غضائے بھی اے بھی بات لازمی سمجھنا ہے جسم مٹی چوتھی بولو جسم دی غضائے بھی جسم کتھوں بڑے ہیں بولو مٹی مٹی دے اٹھے لےو جسم کتھوں بڑے ہیں بولو ربے کائناتہ اعلان اور مٹی نو پاگ لا دیتے مٹی دے بیچوں ربے کائنات نے اپنی پیاری مخلوق شرف المخلوقات حضرت انسان نو پیدا کی تے اس مٹی نو مہاگ لا کے اللہ نے اپنا خدیب بھی بنایا ہے اس مٹی نو چار چاند لا کے اپنا حبیب مصطفی بھی بنا چھڑے آئے اس مٹی نو اللہ نے مقام اطا کی تے اور اعلان کی تے وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن ثُلَالَةٍ مِن تِينَ ایک اوکٹا ہے وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن ثُلَالَةٍ مِن تِينَ ثُمَّ جَعَلْ اللَّهُ نُطْفَةً فِي كَرَارِ مَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَكَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَكَةَ مُزْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةَ عِزَامًا فَكَسَوْنَ الْعِزَامَ لَحْمَا ثُمَّ اَنشَانَاهُ خَلْقًا آخر فَخَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَنُ الْخَالِقِينَ فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةَ عَلَكَةً فَإِنْ قُلْتُمْ تِينَ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ فَخَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْبَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَكَةِ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةِ مُخَلَّقَةِ وَغِيْرِ مُخَلَّقَةِ لِنْ نُبَيِّنَا لَكُمْ وَنُقُرُّ فِي الْعَرَامِ مَعَنَ شَاءُ إِلْعَا عَجَلِمْ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَانَ ثُمَّ لِتَبْلُغُ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلْعَا أَرْضَ لِلْأُمُورِ إِلْعَا أَرْضَ لِلْأُمُورِ لِخَيْلَا يَعْلَا مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيِّعَا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً وَإِذَا قَنْزَ اللَّهُ عَلَيْهَ الْمَاتَ اَزَّاتِ وَعَرَبَتِ وَأَمْبَتَاتِ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَعِيرٍ ایک وری پھر کہلو زبحان اللہ میرے اللہ میں تیری عظمت تو صدقے مٹی دے چاندر ریا تو پانی دا کترہ پانی دے کترے چو گاڑا خون گاڑے خون چو گوشت دا لو تھڑا گوشت دے لو تھڑے چو ہڈیاں پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے دے گوشت جڑایا سُمَّا نِشَانَا ہُو خَلْقًا آخر اے خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ حَسَنُ الْخَالِقِ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ دے تیری شکل کڑی جلوٹی پھر پچھا بڑھ کے جاگتے آئے جے دوپنی بھیرے لنگوٹی شیر جوانا مڑ بڑڑا ہوئے نہ ٹرسکے بین سوٹی جو سکھے آ سب پھول گیا تینوں تیری گردن سکھ گئی موٹی اور دنیا تے ضائع کر لیو عارف رب اُقبع کرے نہ کھوٹی دعا کرو اللہ سڑی سارے آلی آقبت بہتر فرمائے اللہ آخرت سمار دے بھی حضرات گوھر کرے آجے اے روم اور جسم دا معاملہ جسم بڑھیں مٹی چھو جسم دی غضا بھی مٹی دے بھی چھو پہلوں آسماں تو مٹی بلکل آئی اپنا آڈر اپنا حکم اور دیپ تیدا پھانی جے دریئے اور اعلان کی تہ اللہ اُلَّذِ جَعْلَ لَكُمُ الْعَرْضَ فِرْ آشَا سُنَا دیا سُن ساکتے ہو کہ سُنو پھر کبھو زبانا اینجے نہیں جے سُنیا جانا اینجے نہیں جے سُنیا جانا حضرات دل لگالو دل لگالو بابا جی مولانا عبد الرشید صاحب مجادہ بادی حفظہ اللہ تعالی بیمار بھی نے دعا کرو اللہ شفاہ صاحب فرمائے حضرات صاحب کہیں دے انہیں قرآن اللہ دی کلام ہے اللہ دی بات ہے اللہ دی اک ریت ہے اللہ کہیں دے انہیں تُو میری آتے آمنا سنیا کر میں تیری آتے آمنا سنیا دل لگالو رب دے قرآن دینا اللہولدی اوہ سوندہ جی پہا اوہ بیندہ جی پہا بیندہ کے نہیں پہنے اب میں تو آنوں تسی منوں بیندیوں اللہ جاندہ ہے اس کو کروڑا گنا زیادہ لا تعداد گنا زیادہ اوہ بیندہ بھی جی پہ سوندہ بھی پہا ہے اللہ جی پہ تیری آن سنکے راضی ہم دینے پہ مالکہ تو انہیں سارے آتے ہی راضی جاندہ اللہولدی جعل لکم الارض فراشا وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَ جَوِهِ کی دے بھی چھو رِزق کی دے بھی چھو جسم تھی غدا کی دے بھی چھو فَأَخْرَ جَوِهِ مِنَتْتَ مَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ رِزْقَ لَكُمْ فَلَا تَجَعْلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ زمین دے بھی چھو جسم دیاں غدا اور کتے انجلان کی تے فَلِيَنْدُرِ الْإِنسَانُ اِلَا تَعْمِنِ اَنَّا جَدْ رُوْتِی کھان لگنے جَدْوَنْ چُوڑ کھان لگنے اے خجوراں کھان لگنے اجتے برے کان لگنے غور کریا کر اے روزیاں تیرے تک پہنچیاں کے میں اے رزق تیرے تک کی تھوکینا مرنیا جو گدر کے آئے اَنَّا سَبَبْنَ الْمَا سَبْتَا سُمَّ شَكَقْنَ الْأَرْضَ شَكْقَا فَأَمْبَتْنَا فِي آَحَبَّا وَعِنَبَا وَقَذْبَا وَزَيْتُنَا وَنَخْلَا وَعَدَائِ قَلْبَا وَفَاكِ حَتَمْ وَعَبَّا مَتَاعَلْ لَكُمْ وَالِعَنَامِكُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ حَدْرَاتْ رَا غُورِ کریا دی کیمیں جسم دی غضہ زمین دے بیچوں اور ترجمہ کی بند ہے اے تاریاں دے بالدے میں چراغ تے واسطیں تے میوے آدھے پکے ہوئے باغ تیرے واسطیں اب تیرے واسطیں انار تیرے واسطیں اے کے لاہری چھال دا تیار تیرے واسطیں تے مکجان دود دیندیاں سفید تیرے واسطیں اے مکھیاں بڑھوں دیاں نہیں شید تیرے واسطیں اے کیلے کی طارب نے قبول تیرے واسطیں آمنا دے لال جہاں رسول تیرے واسطیں قربان جاماں شمال کیاں اتااتاں حضرات زمین دی زمین دے بیچوں جسم دی غذا دا احتمام کی تے اونتے گل زم جا گئی ہو نہیں ہے جسم بھی مٹی جوں جسم دی غذا بھی تیر روح کی تو آئیے وَيَسْأَلُونَكَ عَلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ فرمایا محبوب سونے آف تیرے کھوڑا کے پوچھنے روح کی جید روح کیا ہے فرمایا انہوں نے کہہ دے روح میرے رابطہ عمر روح میرے رابطہ آٹھا رے بعد نے کہا نا روح اے مخلوق نہیں اے روح امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب روح لگی اعتداد اندر انہوں نے ذریعات کو جورساں بعد بھی چھو معاملات تبدیل ہو روح اللہ دی مخلوق نہیں اللہ دا خاصہ ہے اللہ دی صفت ہے چونکہ فرمایا ہوا نفخت فی ہم روحی اصلا اپنی طرف ہوئے دے روح ہوں کی اپنی روح دے روح ہوں کی لہذا روح مخلوق نہیں حضرات جبکہ علماء اور جمہوردہ اور محدشیر دا اکثریت ہے جیتے موقفی ہے کہ روح مخلوق ہے لیکن ایسی مخلوق ہے کہ جدی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں روح نو موت نہیں ہونے جمع اللہ دیا مخلوقات عرش ہے نا عرش اللہ نے پڑھایا انو تخریق فرمایا ادھی ابتدا تو ہے لیکن ادھی انتہا نہیں اللہ دی کرسی ہے اللہ نے پیدا کی تا ادھی ابتدا ہے لیکن کرسی دی انتہا نہیں یہ ختم نہیں ہوئے گی اللہ دی ذات دینا انہیں چیزیں جوڑ دیتا گئے اللہ دا عمر ہے اللہ دے عمر اللہ دے آٹر نو قدی کوئی فنا کر سکتا اللہ دے عمر نو فنا نہیں اللہ دا عمر اللہ دی تخلیق ہے اے زمین و آسمان اللہ دے عمر نر پڑے یہ وجود مٹ جائے گا لیکن اللہ دا عمر مٹ سکتا اللہ دا عمر یہ رو اللہ دا عمر ہے اللہ کو بیس ہے اللہ نے اپنی طرف روح عطا کی تھی یہ مخلوق نہیں رو اللہ دی مخلوق لیکن انہیں دی موت نہیں انہوں فنا نہیں حضرات پہنے گوھر کرے آجے رب کائنات نے روح کر لیے آسمان تو روح دی غذا ہی کر لیتے وہ ہی لوگ کی کہنے موسیقی روح کی غذا ہے موسیقی روح کی غذا ہے میں کہینا ہاں موسیقی روح کی غذا ہے کڑیانے والوں موسیقی روح کی غذا ہے لیکن موسیقی کسی پاک روح کی غذا نہیں موسیقی کسی تنست اور توانا صاف شекаف روح کی غذا نہیں موسیقی گنتی روح کی غذا ہے موسیقی بیمار روح کی غذا ہے موسیقی سیاہ روح کی غذا ہے پاک اور صاف روح کی غذا رب کا قرآن ہے رب کائنات نے روح ہی آسمان تو کلی روح دی غذا بھی روح دی غذا کیا ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ تھاک گئے ہو سیاری کرنی ہے جا کے نشاء اللہ آجے تے دا سمٹ پہے کہا دے جا دے بارہ وجہ کیوں جی کڑی دے پہے وجہ اللہ کرے کسے بندے دے نہ وجہ توجہ ہے آجے کو بارہ مورانا چکر کرتے نہیں نہ ہوا سارا محبت رنکہ ہو سبحان اللہ او پاکے جنہیں سڑی روح دی غذا دا احتمام کی دا تکی میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مَرْ رَحْنَا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَانَ ربے کئنات نے قرآن ریودی غذا بنا کے دلان دی جلا اور شفاء بنا کے اپنی رحمت دا پیغام تے پروانہ بنا کے اللہ دے بندیاں دی درم اللہ دا محبت نامہ اللہ دا لاغ لیٹر اللہ دی محبت دی چھتی دے پیغام جا پتا قرآن آئے اور جو دو اے دا تعارف حضرت شاہ قرآن دے کرانہ تے پتا کی کہنا اے چھتھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے سنا دے تُسی بھی کچھ سناو ہور سناو ہور سناو باہر کسی نوہ درم کہ یہ نا ہور سناو بندیاں دے بازی آج کل مندہ تھنڈا ہی چلتے ہیں اے نا نوہ میں نا ہور سناو تے کہیں دے سبحان اللہ کٹے مقدرہ والے ہور سناو اے جتارف اے چھتھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے کلن والا اے دا رب رحمان ہے ہاتھ جبریل ہاتھ جبریل جڑا چٹی رسان ہے لوہ محفوظ بچوں کلی الائیہ اے چٹی اسمانو سرور احمدنو آئیہ اور کھول کے کن سن لے میرے آگیرہویں کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی پڑ لے قرآن جے کج مرد پا لہنانی اے شی جہان اتے بیٹھنی رہنانی آج کل موت تیرے سیر اتے آئیہ اے چٹی اسمانو سرور احمدنو آئیہ اور پتا جے رب دا کتنا بڑا ہی نام فرمانا ایک ایک حرفوں دے دے ایک ایک حرفوں دے دے نگیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیایاں نے دل دیاں جنت دیاں ہورا نالے ویخ کے نکل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بڑھائیاں اے چٹی اسمانو سرور احمدنو آئیاں اور حرف کڑے حرف ہمینی علیف دلامیم حرف اے تین نے شروع قرآن پڑھ دے ساہی بے یقین نے دسی آئے سانو کملی والے امین نے نگیاں تی دفتر لکھ دا اے چٹی اسمانو سرور احمدنو آئیاں اللہ ازاں نو اے چٹی نڑ پیار کرن دی توفیق اطاف اللہم اجعلی القرآن العظیم ربی یا قلوب الا اللہ اس قرآن نو سادے یا دلان دی بہار بڑھ دے اور حضرت شاہ خود قرآن نے دعا کرنی دعا بھی سن لو پتہ کی کہنا مولانا فرمانا دعا کرنی میں پڑھ دا رہا قرآن اللہ آمین بھی کہنو میں پڑھ دا رہا میں پڑھ دا رہا قرآن اللہ تیرے ذکرِ چرتبُ لسان اللہ اللہ میری قرآن اچھی زبان تریا کرے تیرے ذکرِ چرتبُ لسان اللہ میری پڑھ دے آئیں نکلے آئی ساڑھی پڑھ دے آئیں نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا پیڑائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگتے ایک کو پھیرائے ایتھو نظر پچا کے ترچلیے ساڑھ دا اگے سفر لمرائے میں آن دینے جدو آخری آوے سا اللہ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھ دا لائے لہا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ ساڑھی لگی توڑ نبا اللہ سنگ پاک محمد میرائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگتے ایک کو پھیرائے او کبران دے ٹیر اجیرے نے دس تھلے بس دے کے لینے کوئی تیرے تے کوئی میرے نے اے اجڑیاں دا ٹیرائے چل ویخ کبر دی بادی نوں جے اونج سمجھ نہ آئے چل ویخ کبر دی بادی نوں آ بادیاں دی پر بادی نوں چھاڑ دنیاں دے رم شادی نوں اے سارا ہی ہیرا پھیرائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگتے ایک کو پھیرائے اور اپنے بارے دعا کرنی پرماناں نا پلی ایس سمجھانے نوں نا پلی ایس سمجھانے نوں رکھی یاد حسین نہ مانے نا پلی ایس سمجھانے نوں رکھی یاد حسین نہ مانے نوں کران عرض دعا فرمانے نوں ملے پاک نمیدہ پیڑائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگتے ایک کو پھیرائے ایک تھو نظر بچا کے ٹرچ دیئے ساٹھا اگھے سفر لمرائے لوگو روانو رجالو روانو پکھیاں نہ رکھے آجیں خادی نہ رجانے اِنَّ مَلْ مُؤْمِنُونَ اللَّبِينَ اِذَادُ قِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُمْ وَجِلَتُ قُلُوبُمْ وَاِذَادُ لِيَةَ لَيْهِمْ آَيَاتُ زادتهم ایمانا وَعَلَى رُبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ قرآن تلاندی چلا ہے قرآن نواندی غزا ہے قرآن مشعلِ راہِ قرآن دستورِ حیاء قرآن منشورِ زدگی قرآن دنیا دا مکمل اور کامیاب قانون ہے تِحولی قرآن از دی سپریملی سکسیسفل لاغ قرآن کا اناد دا ایسا مکمل تے کامیاب قانون ہے زمین تے جس خجے تے نافت کر دیتا جائے آزمان تو بھی برکتاں وَسَنْ لَقْبِنِ دیا نے زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے خزانے مار کر دیں دی یہ جنہ بستیاں جنہ ملکاتے علاقے ہیں چھے قرآن نافت ہویا تاریخ پریئے بھئی وہ تے برکتاں برکتاں زکاة دین آڑے بھوکے دے دے زکاة لینڈ والا نظر ہوئی نہ ہوندہ کہ جنہ قرآن نو چھڑے ہیں ساریاں مادن زمین تے لیچے موجود سونا بھی موجودے تیل بھی واوا لب گئے ہیں لیکن اتنے بے قس تے پے پس اور اتنے مجبور تے لاچار نے ساریاں مادن نو اندے باوجود ملک تے حالات کرزیاں دنال حضرات ملک چلتا ہے پیا اللہ اپنی رحمتنا قرآن والا بنا دے اللہ قرآن ساڑھے دلہ سینے اچھے ساڑھے وجود آپ دے نافر کر دے اور پھر انشاءاللہ قرآن معاشرے دے نافر ہو جائے گا اپنی روح دی غذا اپنی روح دا فکر کرو ان میں پنجوی چیلتیاں بیان کریں اندر جسم اور روح دی یکسانیت میں بلکہ دیفرنس ہے انا دا تضاد ہے ایک دوسرے دے مخالف میں روح اخدار جسم اس معاملے کلڈا جسم کمزور بھی ہوئے تو کام چلے گا جسم لاغر بھی ہوئے جسم کالے رانگتا بھی ہوئے جسم بیمار بھی ہوئے کام چلے گا روح بیمار ہو گئی rekام چلنا روح کمزور ہوئی روح کالے رانگ نہیں ہوئی روح لاغر ہوئی کام نہیں چلنا مکہ نا دو جسم سنگ دو مختلف ایک بڑا خوبصورت گورا چکتا بڑتا تاظا سویت مند توانا دیرے دار کوریسی یاسمی چودری میری سرکار دا چچا تگوانڈی نام ہے عبدالعزہ عبدالعزہ نے کوئی نہیں جاندا حسن و جمال دی وجہ تو دا چیرہ اند پاخد ہے جو میں شولہ پاخد ہے شولے جیسی رنگ دی وجہ تو لوگ کہیں دینے ابو لہب کیا ابو لہب صرف لوگا نہیں کیا اللہ بھی کیا تبت یدا فرمایا عزیر تیرے چہرے دی شولے جیسی رنگتی وجہ تو ابو لہب نہیں کیا حسن ابو لہب اس تو کیا کہ شولے آنبالی آگ دے وچ سوتا ہو تاؤتنو ابو لہب لوگ ابو لہب کہیں دینے چہرے دی خوبصورتی اور حسن و جمال دی وجہ تو تے خوبصورت جسم ہے حسب نصب خاندان بڑا اس تو عزت والا شریف مکہ تو عزت والا خاندان عرب دے اندر کوئی نہیں لیکن خوبصورت تے سیت مند گورے چپے جسم دے اندر جڑی روح ہے بڑی گندی روح بڑی سیاہ بڑی کمزورتے بیمار ہے اسے روح بڑی کمزوری جی وجہ تو اللہ نے خوبصورت جسم المل نہیں بیٹھے اللہ دا نظام ہے کہ اللہ اللہ یندر الى صوباركم و اعوالكم والاکن یندر الى قلوبكم و اعوالكم اللہ تو عٹے چیرے یا خوبصورت جسم المل نہیں بیندھا اللہ تو عٹے روحاں تو عٹے دلہ مل بیندھا تو عٹے مال نہیں بیندھ تو اڑے اعمال بھی ایسی مکہ تے جڑا خوبزور جسم روح کمزور اللہ نے قرآن کی پھٹکارا قرآن بھی ہمیشہ تے ابو لاب تے لانتا بھی پھٹکارا بھی ہمیشہ ایسی مکہ کے لئے اندر جسم ہے کالے سیاہ رنگ دا موٹے موٹے ہونٹنے کنگریالے والے تے غلگلے بچ غلامی دا توق ہے اچھا خاندان نہیں حسب نصب نہیں قرآشی نہیں حاشمی نہیں مکی نہیں مدنی نہیں غلام ہے گلے چے غلامی دتوں کے اور وجود پلے جو ہے سینا امیہ دیا مارا کھا کھا کے وجود اوسکاروں بھی گیا ایک دن جنابِ صدیق رضی اللہ عنہ مزر ہویا ابنِ حچام نے لکھے ہے کہ جنابِ صدیق رضی اللہ عنہ کہہ لگے امیہ پس ظالم ہے کوئی غلامہ تینج دولب کرتا تینطرس نہیں ہوتا اے ابو بکر اے میرا ذر خرید غلام ہے جی میں چاما کرا تینوں ایٹا دردے بلال دا میں پیسے پرے میں تُو پیسے دے جیتے بلال لے میرا کھوڑ مل خریب لے فرمایا امیہ مل مند بلال دا ملکی مند اپنے ملوں نا بڑا تین مارے اے دا کسے ملکی لے نا ہے میں مار مار کے کسے کم دا چھڑے نہیں اب اوبا کر اوجڑا تیر کو رومی غلام ہے نا سیت مند توانا سارا دن مزدوری کر کے رات انہوں پہ انہوں کمائی لے آکے دیں دیں اوہ رومی غلام منو دے دیں بدلے میں چھا ہمیشی غلام دوں لے جا جناب صدیق نے کلمہ بھی نہیں سوچیا فرمایا امیہ منو سعودہ مند بے اوہ میند کر کے کمان والا غلام تے مو دیتا اے بلال منو دے دیں کہ بھئی مانجھی نا امیہ اے نا نہیں نہیں اجے تیرا میرا سعودہ نہیں ہویا غلام بھی لمانگا ناڑ چاڑی اوکیہ چاندی بھی لمانگا فرمایا امیہ چاندی بھی دیتی یہاں نہیں نہیں ہے جب ہی سعودہ تیانی ہویا آج جیدی تیرے موڑے تھے یمنی چادر ہے نا اے چادر بھی لمانگا تاں گو بلال دے آنگا فرمایا امیہ چادر بھی دیتی چاندے بھی دیتی غلام بھی دیتا بلال میرے حوالے کر جناب صدیق بلال نو لے کے ترے نا رضی اللہ عنہ تو امیہ کہنے لگا ابو بکر ایک گل سون جاؤ میں تے تینوں بڑا سیانہ تاجر سمجھنا سا کپڑے دے تاجر نے میں تینوں بڑا سیانہ تاجر سمجھنا سا پر آج سودہ کاٹے دا کر چلے ہیں فرمایا کی مطلب کہنے لگا جیدے پلے ہی کچھ نہیں ہدا انا مول پا لیتا ہی فرمایا امیہ اپنی زمان پاند کر تینوں بلال دے مول دا کی پتا بلال دا مول پچھنا ہی یا مصطفیٰ نو پچھنا یا مصطفیٰ دے خدا نو پچھنا تینوں کی پتا بلال دے مول دا تائیں اسی کیا زینا کچھ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اک کو رنگ دو ہاں دا قیمت پوچھ سنا رہا کوڑوں فرق ہزار کو ہاں تینوں کی پتا بلال دے مول دا حضرات مول پی این کادا جسم تے کمدورے جسم تے داگدارے محبوبہ سلام دے صحابہ بلال سونے آو تیرے لاکھ بچھ ٹوئے پہ دے بہے تیرے لاکھ بچھ گڑیاں دے نشان بلال بلال بینے نبی دے یارو امیہ میں نو پاک دے کولیاں دے لٹا دے دا میری چربی پگل پگل کے امیہ دے کولیاں نو بجا دے دی بعد بچھو جو کولے تھڈے ہو جاندے میں پھڑ کے اپنے وجود بچھو کٹ دا آج بھی اپنا کولیاں دے نشان میری چسم اچھ موجود نے جسم داگدارے جسم کالے رنگدہ جسم پڑا لاغر کمدورے لیکن دے اندر روحے ٹی تگڑی ہے روحے نہیں پاکے روحے ٹی تندرستو طوان آئے اٹھنے میری سرکار نے سلام پھیرے آنمال پڑھائے فرمایا بلال کتے ہیں جناب بلال آئے جی اللہ دے رسول بلال سونے آن کیڑا عمل کرنے اللہ دے رسول کی مطلب ہے یا تیرا کیڑا عمل اللہ نو بڑا پسند آئے ہے اللہ دے حبیب خیرتے ہیں فرمایا بلال کی دسان جدو میں میرا یہ جھامے درمزید الفاظ جدو میرا یدیرہ میں جنت دی سیر کر رہے آسان مینو اپنے اکے اکے کسے دے قدمان دی آواد آئی میں پوچھیا جبریل ایک کیڑا کسمتا وال ہے جناب تو منو کیا میرے تو پہلو جنت دی سیر کر رہایا کوئی نے جیڑا نصیبہ تے مقدرہ وال ہے جیڑا محمد تو ہی پہلو جنت دے بالا خانے آ دیا سیرہ کر دائے پہا جبریل کے انرے مہدو چین جنت دے آیا تے کوئی نہیں سیر کرنا والا تے کوئی نہیں یہ تو آڈا غولا ہم بلال جرا اللہ نویتا پسند آئے ہیں چالتا زمین تے آ تے قدمان دا کھڑا تے رب دیاں جنتاں مجھ پوچھ رہا ہے لوگ مل کادا پیہا مل پتا کادا پیہا جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جاگنو پل پھلا بیٹھے چھوڑی پھیر محبتاں ساریاں تے کھلی سوڑے چھوڑی پھیر محبتاں ساریاں تے سوڑے نبیتوں ہو فیدہ پیٹھے چھاڑ کے حبش پلیت تے روم فارس کھلی سوڑے دے بوئے تے پا بیٹھے ہونا اور کی لینے خدا کھل جیڑے لابد حفیب خدا بیٹھے جنہا روانو اللہ نے قرآن دی غذا عطا کر دیتی اپنے ذکر دے ذریعے غذا عطا کر دیتی اور روان چمک گئیاں اور روان نہ گئیاں اور روان شفاہ پا گئیاں تندرستوں طوالہ ہو گئیاں آج بھی روان دی شفاہ غذا موجود ہے اور کے صورت اندر فرمایا یا ایوہ اللہ قد جاعتکم موعدت من ربکم بشفاہ لما پی صدور عطی اور روان دی غذا موجود ہے جڑی اہل ایمان نو مل جائے ارشاہ بالدہ قرآن ارشاہ بالدہ قرآن اعلان کر رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا آئِيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَدْدَمْ مِمْ مَا رَبُوا مِنَ الْحَقْ حجبی اور رودی غذا موجود ہے جدے بارے رب کائنات نے فرمائے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مسانی تَقْ شَعِرُ مِنْهُ جُلُوبُ لَّذِينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ سُمَّتَ لِي نُو جُلُودُمْ وَفُلُوبُمْ حِلَا ذِكْرِ اللَّهُ قرآن شفاہ ہے قرآن تِلَا دِی جِلَا ہے قرآن روح دی خضاہ ہے قرآن مرزا دی دوا ہے تَفِيضًا لِي شفاہ ہے انہوں آزما کے لئے کیے اچھی بیمارہ قرآن حکیم میں بیماری بھی موجود ہے حکیم بھی موجود ہے اِلَا مَتْلَبَسَ حَكِيمُ نَا رَابْتَ نَئِ کیتا حکیم نَا دسیہ پرہیز اور رسخہ نئی آزمایا اِسَ وَاسْتِ بِمَارِيَا وَدْدِيَا ہی چلیا جا رہی ہیں اللہ پر رحمت دینا رودی اِسْغَذَانُ پوری قرآن پاہم پچان دی توفیق عطا فرما رودیاں تمام در ضروریات سن پوری کرن دی توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ میرے اللہ نے موقع دیتا اِنٹِ رمضان دا وی عزیزی تھا کہ یہاں پہنے میرے اللہ نے موقع دیتا ہے انشاءاللہ پھر کہتے قرآن دی مجلس ہوئی اللہ سعید بھی میری طوری بھی جانتا ذریعہ بنائیں وَاَقُولُ قُولِي هَادَا أَسْتَفُرُ اللَّهِ الْوَلَكُمْ وَلِسَعِرِ الْمُشْلِمِينَ آخر دعوی محمدللہ رب العالمین میں مولانا دی خدمت اچھ گزارش کر آنگا دعائی خواہی میں میرا عقریب بڑھ دا اللہ نے خیر دے لیکن میں مصافر آنگ تو پھر اللہ نے حضیب علیہ السلام دی چلو سنت اور بشارت شاید اللہ ساڑیاں قبول کرے سوندہ ساریاں دیئے لیکن اللہ اپنی رحمت دے مرد دے قبول کر دے کوئی دلوں ارضی رکھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے تمام ضرورت مندہ حاجت مندہ ماستے اور فوت شدگان اور بیمارا ماستے رحمت نے سوال کریے یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلال مجید کا وظیم سلطان اللہم صلی علیہ محمد معلی محمد کما تحبو و طربا اللہم بارک فی ایماننا و اعمالنا اللہم احسن آقیبتنا فی الامور کلیہ و اجیبنا من خزید دنیا وعداب الاخرہ اللہم اغفر لنا و لیخواننا سبقونا بی ایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلل لیلذین آمنون ربنا انک رعف الرحیم اللہم اشنہ بشی مرضانا و مرض المسلمین اے لسک جتنے پیارے بیمار نے شفاں کا فرماؤں اللہ جتنے پیارے دنیا تو جا چکے نہیں اپنی رحمتنا جنت مہمان بڑھاؤں یا اللہ بے اولادانو نیک اولاد کا فرماؤں اللہ جو والدین صاحب اولاد نے اور اولادان نے معاملات مستقبل اچھے اور رشتے بالخصوص بیٹیاں دے رشتیاں تو پریشان نہیں اللہ والدین دیں تمام پریشانیت دور فرما اللہ اولادانو مابی ہیں دیں اکھان دی ٹھنڈک بڑھا یا اللہ ساڑے ساڑے سغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما اے اللہ اس رمضان دیں آخری شام تو پہلو پہلو ساڑی معافی نہ اعلان فرما دے اے سنن والے اللہ اے بیکھن والے اللہ ساڑے آمال بل نہ بیکھیں اللہ ساڑے حال بل بیکھ ساڑے اسے رحم فرما اللہ اس رمضان دیں آخری افطاری تو پہلو پہلو ساڑی جنت پکی کر دیں اللہ ساڑے روز قبول فرما اللہ ساڑے نمازات قیام قبول فرما ساڑے صدقات و خیرات قبول فرما ساڑی تلاوت و ریاض قبول فرما یا اللہ ساڑے اترازی ہو جا اللہ اسی تیرے رب ہونتے رازی اللہ تیرے محبوب تے نبی ہونتے رازی تیرے اسلام تے دین ہونتے رازی اللہ تم ہی ساڑے اترازی ہو جا اللہ تم ہی ساڑے اترازی ہو جا اللہ تیرے حبیب نے کہا ہے کہ تُس ہی کہیں دے ہو کہ منو اپنے بندیاں دے ہاتھ خالی موڑ دیاں اللہ اینہ فقیرہ دیاں چوریاں چھے خیر پا دے اللہ سب دے دینا دیاں نیک بڑا دا کوئی فرما یا اللہ اس مسجدوں بنانوالے انو آباد کرنوالے ایدی ابیاری کرنوالے انو چلانوالے ایدی نمازی ایدی معامل اللہ جو تک زندہ نے نہ دی انہ دے کرانو خیرہ برکتانو پا دے اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نے اور جڑے اگر تیرے کو لاؤنا اللہ نے دیا کبرانو نور نہ کر دی یا اللہ جو جا چکے نے اپنی جنت مہمان بڑا یا اللہ ساڑے گناہ مان فرما اللہ سنیا دعا و قرور فرما یا اللہ ہر بندے چھوٹے بڑے مرد عورتی اپنی ضرورتیں اپنی حاجتیں میرے مالک میں نہیں جاندہ اللہ تسیح جان دیو یا اللہ سبین نیت مرادنا و فورین فرما ربنا تقبل منا صلاتنا و سیامنا و قیامنا و صدقاتنا انکا انتا السمیع العلیم و طب علینا انکا انتا التباب الرحیم و صل اللہ تعالی على رسولی خیری خلقی محمد و آلہ و صحبی اجمعین برحمدکا آلہ و صلاتنا و سوال